السلام علیہ ورمت اللہ کا دل عائشہ عارف کے متعلق آپ سب نے کئی ویڈیو سنے ہوں گے علماء کرام کے سکولرز کے اور پولٹیشنز کے اور مختلف لوگوں کے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سلویشن اورینٹر اس مددے اس مسئلے سے تعلق آپ لوگ سب شیئر کریں کیا معلوم اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے آپ لوگوں کو اگر فائدے مند اگر معاشرے کے لیے جو ہے رہنمائی کا سبب دکھتا ہے تو میں ڈیفرینٹلی چاہوں گا کہ یہ ان لوگوں کے تک جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے پہنچیں میرا نام محمد صادق میں بیجے وڑا فاروق نگر آندھر پردیش کا ہوں سب سے پہلے میں بریف آپ کو جو ہے یہ ڈاوری جہیز یا کٹنم خاصو سے آندھرہ میں اسے کٹنم کے شکل دیا گیا ہے تو ان کے بارے میں شوٹ آپ کے سامنے جو ہے میں چند باتیں رہوں اس کے بعد جو ہے ہم کون کون اسباب جو ہے اس اس انسیڈنٹ سے جو ہے نزبت رکھتے ہیں اور پھر سلوشن کی اور جائیں گے جیسے کہ ہم آلڑی جانتے ہیں کہ یہ نون اسلامک جو ہے کلچر ہے جسے جو ہے ہم مسلمانوں نے جو ہے ایڈاپٹ کیا ہے خاصو سے نون مسلم کے اندر جو ہے اسے پسپکم کم یعنی جو ہے خواتین جو ہے وہ دھن وغیرہ جو ہے ایک شکون کے شکل میں جو ہے وہ لے کے آتی ہے وہ وہی چیز جا کے جو ہے ڈاوری جہیز کٹنم کا شکل لیا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لئے گورنمنٹ نے جو ہے 1961 ایک بھی بنایا ایون 304 بی اور 498 یہ پینل کوڈ یعنی خانون بنے ہیں اس کے بوجود بھی جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ بچی کے انتخاب سوسائٹ کرنے کے بعد اور ایک بچی نون مسلم بچی نے جو ہے بلڈنگ سے کوت کے جو ہے ڈاوری کا پریشر کی وجہ سے اس نے بھی جو ہے سوسائٹ کیا تو یہ یہ خاص طور سے جو ہے جسے میں نے کہا کہ یہ نون اسلامک ہے جو کہ ہم مسلمانوں میں جو ہے گڑ گیا ہے تو ایسے اور مختلف اور جو ہے یعنی ایسے ایسے جو ہے نون اسلامک کلچر کا جو ہے ہم مسلمانوں نے جو ہے ایڈاپٹ کیا ہے اسلام نے جو ہے خاص طور سے کسی کے اوپر بھی جو ہے ذاتی نہ ہو یعنی خاص طور سے یہ جو ریلیشنز ہے اس کے اندر میریج ریلیشنز یعنی جو میاں بیوی کا اس میں جو ہے اسلام نے جو ہے طلاق جو ہے دیا ہے اور ویری انفورشنیٹلی جو ہے ایک میں جو موضوع یہاں پر ہائلائٹ کرنا چاہوں گا جیسے کی جو موجودہ گورنمنٹ بی جے پی نے جو ہے ایک مدہ طلاق کا جو ہے اسے جو ہے انہوں نے چھیڑ خانی کی اور طلاق کا جو ہے چھڑ خانی کیا ایک طریقے سے ون سائیڈڈ ایک دورہ جو ہے اپنے میں جو بی جے پی نے یہ بھی کہا کی ہم نے دن یعنی ہم نے جو ہے مکمل کر دیا میرے میرے نظرے اور دوسرے جو ہے آلریڈی فائٹ کیسز چل رہے ہیں کورٹ میں بھی چل رہے ہیں سنوائیاں ہو رہی ہے چل رہے ہیں جس کے اندر جو ہے یہ دن نہیں ہے یہ انکمپلیٹ میشن کیا ہے انہوں نے لیکن ایک اچھا کام انہوں نے ایک اچھا کام یعنی پارشل کیا سب پارشلی جو ہے ترپل طلاق کو انہوں نے جو ہے وہاں پر غیر قانونی یعنی غیر اسلامک بھی جو ہے انہوں نے قرار کیا لیکن انہوں نے لوگ فردر آگے بڑھ کے جو ہے جب کوئی اس طریقے سے ترپل طلاق کہتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ لوگ نے اس کے لیے پنشمنٹ کوٹ حالی کوٹ بھی جو ہے یہ جو غلط بی جے بی کا اپروچ کو کوٹ نے بھی جو ہے سے لیگلائز کر کے تین سال کا پنشمنٹ بھی جو ہے جو حضرات جو دیتے ہیں ان کو جو ہے ایک میں خیال سے البتا یہ کیس البتا جو ہے اب تک کا ریپورٹ ہوا جب تو میں تو بی جے بیس کو یہی اپیل کروں گا اسے مطلب مکمل کریں یعنی مکمل ایک طریقے سے جو پرسنل لا بورڈ ہے ان کے پاس جو ہے یہ کیس دوبارہ ان کو ہینڈ اوٹ کریں اور جو شریعہ ادبار سے جو ہے کس طریقے کیونکہ آپ نے جو ایک اچھا کام کیا لیکن وہ مکمل نہیں ہے آپ کو ضرور کیونکہ یہی ایک بنیادی طلاق ایک بنیادی چیز ہے جس کے اندر اس طریقے سے ڈیفرنسز آتے ہیں یہ میان اور بیوی کے لیے ایک ویپن ہے ایک طریقے سے معاملات کو حل کرنے کا یا دونوں ساتھ میں رہیں گے یا الگ ہو کے اپنا زندگی بسر کریں گے اس کے ساتھ ہمارا سوسائیٹی بھی اتنا گروم نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نون اسلامی جو جو ایڈاپٹ کیے ہیں اس کے وجہ سے ایون سوسائیٹی بھی جو ہے بہت حد تک جو ہے ایسے کیسز جب آتے ہیں تو یہ لوگ جو ایک دھورہ جو ہے اپروچ کرتے ہیں جیسے مثال کے دور پر جو ہے میں جگہ رہتا ہوں مجھے کچھ کیسز میں جو ہے میں انوال ہوا تو اس میں جو ہے ہمارے ہاں کے جو سوسائیٹی ہیں میں ان کے خریب جا کے میں ان کیسز کے ہیئرنگ سنا تو وہاں پر ایک ہی بات تھا کہ ہم لوگ جو ہے صرف ملانے کا کام کریں گے کرتے ہیں اور الگ ہونے کا کام نہیں کرتے ہیں میرا ان سے ایک ہی سوال تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نہیں بتا ہے آپ ملانے کا کام بھی کیے اور الگ ہونے کا بھی کام کیے اور دونوں جو ہے لیگلائز ہیں تو اب مثال کوئی جنیون کیس اگر ان کے پاس اگر آتا ہے تو وہ لوگ ان کو جو ہے سیوائے کورٹ میں جانے کے علاوہ کوئی اور ان کے اس پروفیشن نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے میں نے ایک میجر آپزرویشن یہاں پر کیا تھا کہ یہ ون سائیڈڈ یہاں پر جو سوسائٹس ہیڈل کر رہے ہیں اس سے جو ہے جو خاص ہو سے ایسے بچیاں جب واقعی ان کے پاس اپروچ کرتے ہیں نہیں ہوا پھر کورٹ کا جو ہے بیئر نہیں کر سکتے ہیں خرچات اخرجات بیئر نہیں کر سکتے ہیں اور ان کا مسائل جو ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے میں نے ایک اور کام کیا تھا کیونکہ جب مجھے یہاں پر ایک خامی نظر آئی تو میں نے ہمارے آندر پردیش کے جو ہے صوبہی جمعیت کے ایک ذمہ دار کو میں نے جا کے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ادارہ خائم کریں گے تو اس کے بعد وہ کبھی مجھے سننے کو بھی نہیں ملا اس کے بعد دوہرہ سولہ میں البتہ جو ہے ایک اجلاس کے اندر ہمارے جو آل انڈیا ہند کے جو ہمارے خاصوں سے سلف کے جماعت کے جو ہیں ان سے میں پرسنلی مل کے یہ مسئلہ سامنے رکھا اور وہ ٹیم جو ہے ٹرپل طلاق کا بھی جو ہے مسئلہ بہت اروج میں چل رہا تھا تو انہوں نے بھی جو ہے ایک بھڑے بھلے اس کے اندر جو ہے وہ جو اجلاس جو ہو رہا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس طریقے کے ادارہ خائم کریں گے جب میں نے فالو اپ کیا تو مجھے کئی باتیں ان لوگوں سے سننے کو ملی اور ایک طریقے سے یہ بی جے بی کے فالس کمیٹمنٹ کی طرح ان کا جو ہے وہ جملہ تھا اور کچھ نہیں تھا اور جب میں نے دوبارہ فالو اپ کیا تو مجھے یہ بھی سننے کو ملا انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم جا کے خائم کر لو تو یہ ہمارا سوسائٹی میں ایسے سوسائٹ اس طریقے سے ایڈرس کرنے کے لئے ایک بیلنس ادارہ کے خائم کرنا بہت کمپلسری زہد ضروری ہے میں ہمارے یہاں ابھی دیکھیں یہ مسئلہ اٹنے کے بعد کیا ہوا ہر جگہ جو بیانہ چل رہے ہیں ویڈیوز نکل رہے ہیں یعنی ایک اب ایک گرما گرمی کے حالت میں جو ہے جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گا سب اپنے جگہ کچھ اس کا آواز پکارا نہیں رہے گا لیکن میں اپریسیٹ کرتا ہوں خاص ہو سے جو اب مثال کے طور پر جو گورنمنٹ کالج ہے جو میرا بچہ جو ہے جا رہا ہے یہاں پر کے گورنمنٹ کالج میڈیکل گورنمنٹ کالج میں ان کو جو ہے یہاں پر ایک کمیونٹی سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر جو ہے ان کو سب سے پہلا ایک انریزولڈ سوسائٹی یعنی جو کمیونٹی کا ایشو ایسے ڈاوری کہ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا تو میں ریل اپریسیٹ کرتا ہوں اور خاص ہو سے یہ ارگنیزیشنز گورنمنٹ کے جو کہ الڈی جو ہے فنکشن کر رہے ہیں جو کیمپننگ تو کر رہے ہیں میں ہمارے جو جتنے علماء کرام ہیں اور جتنے شوشل ورکرس ہیں ان کو بھی ضروری ہے ضرورت ہے کہ اس طریقے سے کیمپننگ ڈاوری سے کٹنم سے مطالح جو ہے کرنا ضروری ہے میں آپ کو اور ایک بات ہوتا ہوں یہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں سائلینٹلی جو ہے لیگلائز ہے کیونکہ اب یہ سب اپنے جگہ خاموش ہو جائیں گے میں نے ہمارے یہاں کے سینئر سیٹیزن سے میں نے ایک پوچھا ہے سوال کیا کٹنم کے بارے میں تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے ایک ہی جواب دیا کہ اگر ہم وہ نہیں دیں گے تو بیٹی نہیں اٹھے گی تو انفرشنیٹلی یہ ہمارا سوچ بے شک وہ لوگ نہیں دیتے ہوں گے لیکن انفرشنیٹلی یہ ان جنرل میجارٹی سوچ ہے میں نے ایک جگہ ہمارے اور جو کولیگز کے ساتھ منادہ کولیگز ان کے ساتھ میں جب یہ آرگیومنٹ کیا بھائی کٹنم کیا یہ تو اسلام میں نہیں ہے تو وہ شخص مجھے مجھے کہتا کہ یہ میرا رائٹس ہے دیکھیں کس طریقے سے میں آندھرا کی بات کر رہا ہوں یہ کٹنم جو ہے ان کا رائٹس ہے یعنی وہ لوگ کوئی ہر صورت کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے تو اتنا جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے اتنا ہے اگنورنٹ کیرلیس دوسروں کے جو ہے پیسوں کے پر جو ہے پلنا ان کے پاس غیرت کہاں سے کیوں نہیں آتی اللہ علم جیسے میں نے کہا کہ ایک ادارہ ایک بیلنس طریقے سے دونوں طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور ہمارے بچے بچیاں دونوں ہیں ان لوگ کانفیڈنس آنا کہ کچھ مسئلہ ہوا تو یہ لوگ ہیں کانسلنگ کریں گے دونوں طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ سر کا ایک بیلنس بنیادی ادارہ ہر ڈسٹرک میں جو ہے خائم ہونا ضروری ہے یہ پہلا چیز دوسرا اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں گے تو لڑکے والے لڑکیوں وہ دیتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز اور ہے وہاں پر وہاں پر جو ہے ایمپورٹنسی ٹیسٹ یعنی بچے ہوتے ہیں آنے گا کہ میڈیکل ٹیسٹ پہلے کیا جاتا ہے تاکہ یہ کامپلیکیشن جو ہے میہ بی بی کے بیچ میں نہیں آئے تو یہ one of the جو ہے میریجز کے اندر ریکوارمنٹ ہے سعودی عرب میں تیسرا اور میں کہنا چاہوں گا کہ اگر دونوں میہ بی بی جو ہے کیونکہ ماشاءاللہ آج کل بچے جو ہے ایڈوکیٹڈ ہیں تو جب یہ شادی سے پہلے یا انگیجمنٹ سے پہلے جب دونوں کا ایک کیونکہ دونوں کا جو ہے میچول میچول انڈرسٹیننگ پہ آنا ہے جیسے اگر میہ تو بی بی اگر کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا رائٹس ہے اگر وہ کرنا چاہتے دونوں ایک انڈرسٹیننگ میں آنا ہے اور وہ کام کرتی ہے تو جو اس کا کمائی ہے اس کے اوپر تاکنا نہیں یعنی تو وہ کس طریقے سے جو ہے ڈسٹیبوٹ کرے گی یا شیئر کرے گی یا خود جو ہے اپنے سپینٹ کرے گی یا اس کے گھر والوں کو خرچہ کرے گی تو یعنی ایک طریقے سے آپ مسائل پہلے ہی سوٹ اٹ کر رہے ہیں اس سب کے بوجود بھی کیا ہے یہ جو دوری یہ لڑکی والوں کے طرف سے دیمانڈ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جیسے ہمارے اسودین محترم جو ہے انہوں نے کہا کہ نامرد ہے فلاں ہے تو یعنی یہ ملامت کرنا ہے گلت ہے سرکاب اور بومبے اور مہاراستر سائیڈ مہندو کئی جگہ یہاں اندرہ میں بھی لڑکی والوں کے اس کے نکاح میں چائے کھانا وغیرہ نہیں کچھ جو ہے آپ خود اجاد کر سکتے ہیں جس میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ہمیں شادیہ آسان کرنا ہے ریلیشن کو لمبے خائم کرنے دیکھنا ہے انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ چند باتوں کے ساتھ کسی کو بھی کچھ اگر فائدہ ہوا ہمارے یہ سب سے پہلے مجھے خوشی ہوگی اللہ سب کے لئے آسان کریں اور یہ مسائل حل کریں اور برائی سے پریز کریں دور رکھیں دہی سے کٹنم سے اسلام علیکم اللہ کر دو